بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند ہیں یہ اپنے مقدس باپ پہ جانشن ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روح زمین کا بادشاہ بناتیا اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ کر رہے جنوں انسانوں شیعتین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا اور ترہاں ترہاں کی عجیب و گریب سناتیں آپ کے زمانے میں بروے کار آئیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ کنسل ایمان اور سلیمان دعوت کا جانشن ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائے گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے اس طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ترجمہ کنسل ایمان اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اور اس کی صبح کی منسل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منسل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لئے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھایا اور جنوں میں وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس کے لئے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے ہوزوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گئے روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر تائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چونٹیاں بکسرت تھی تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا چونٹیوں کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیئے چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ترجمہ کنسل ایمان یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا درس ہدایت اس قرآنی واقعے سے چند سباک ہدایت معلوم ہوئے چونٹی کی آواز کو تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بسارت و سمات کو عام انسانوں کی بسارت و سمات پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں لطیفہ منقول ہے ایک مرتبہ حضرت قطادہ محدث رحمت اللہ علیہ جو نہائیت ہی بلند پایا عالم اور جامعہ العلوم علامہ تھے بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لئے ایک عظیم الشان مجمع جمع کیا گیا آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا کہ سب لوگ دم بخود و ساکت و خموش بیٹھے رہے مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے خود تو کمال عدب سے کچھ نہ بولا مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قطعہ علیہ رحمتہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے وہ چونٹی نر تھی یا مادہ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قطعہ علیہ رحمتہ ایسے سٹھ پٹائے کہ بلکل لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی حضرت قطعہ علیہ رحمتہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے کالت نملتن مونس کا سیغہ ذکر کیا گیا اگر یہ چونٹی نر ہوتی کالا نمل مذکر کا سیغہ ذکر کیا گیا ہوتا حضرت قطعہ رحمت اللہ علیہ نے دلیل کو تسلیم کیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے واللہ تعالیٰ آلم